کوئی مہنگائی مارچ کوئی لانگ مارچ کی تیاری میں مصروف ہے اور ایک دوسرے سے ملاقاتوں کا جو سلسل ہے وہ بھی جاری ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے پیپس پارٹی نے ستائیس فروری کو جو لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے یہ اعلان کر کے پی ڈی ایم کو مشکل میں ایک نیتوں پر ڈال دیا ہے اب اتنی مشکلوں سے پی ڈی ایم نے ایک تاریخ فائنل کی تھی لیکن پیپس پارٹی ان سے پہلے لانگ مارچ کا اعلان کر بیٹھی ہے تو مولانا صاحب پریشان ہے تو کیا پیپس پارٹی اپنی تاریخ سے پیچھے ہٹے گی پی ڈی ایم کا ساتھ دے گی ایسا کچھ ہوگا فضا ہمیشہ خواہش تو ہماری یہی رہی ہے اور یہی ذہن میں رکھتے ہوئے پی ڈی ایم کو بھی آپ نے دیکھا ہوسٹ ہم نے کیا تھا برین چائل ہمارا تھا یہ اور کوشش تھی کہ حکمت عملی جیسے ایمان میں پارلمنٹ میں متعدہ پوزیشن کی اقصہ ہوتی ہے ویسے ہی باہر بھی ہو لیکن کچھ نادان ہمارے دوست جو ہے غلط فیصلوں کی وجہ سے غلط جلد بازی میں تو ہم نے اظہاری بات ہے ہم تو ویسے ہی میدان میں پارلمنٹ میں بھی پارلمنٹ سے باہر بھی اب یہ کہ رابطے تو ہوتے رہتے ہیں مولانا صاحب بھی ہمارے لیے محترم میں اترام لائک ہیں وہ آسوس صاحب ہوئے ہیں بلاول صاحب ہوئے ہیں بڑا ہی ان کو عزت کی وجہ سے دیکھتے ہیں ہم پی ایم ایل این کے ساتھ بھی پارلمنٹ میں ہم ایک ساتھ جو ہے حکمت عملی بناتے ہیں اپوزیشن لیڈر ہمارے بھی شہباز شریف صاحب ہیں لیکن پارلمنٹ سے باہر جو ہے حکمت عملی اب تک جو ہے پی ڈی ایم سے الگ ہونے کے بعد جو ہم شوک سے نہیں ہوئے تھے یہ ظاہری بات ہے لیکن ہم اس وقت ان کے ساتھ نہیں ہیں پر لیکن ہماری خواہش یہی ہوگی کہ سٹرینٹھنم تب ہی کر سکتے ہیں اپنے اعتجاج کو جو جمہوری طریقہ ہے کوئی بھی غیر جمہوری چیز یا وائلنٹ چیز میں نہیں جارے لیکن اس کے لیے ابھی دیکھنا پڑے گا کہ سب لوگ ایک پیچ پر کس طرح آتے لیکن جو پارلمنٹ میں آپشنز ہیں وہ سارے زیرغور ہیں اور ان پر جو ہے جو بھی حکمت تملی ہوگی جو بھی فیصلے ہوں گے وہ ظاہری باتیں کلیکٹیو وزرم کے ساتھ ایک ساتھ یک سوئی کے ساتھ مل بیٹھ کر ہوں گے پارلمنٹ کے باہر ہماری لانگ مارچ تائیس تو ہے وہ ہمارا حق ہے ہم اپنے منشور کے مطابق آگے جاتے ہیں ویسے میں پی ڈی ایم میں بھی جب تھے تو ہمارا کوئی منشور نہیں تھا لیکن ہم ظاہری باتیں ایک لیمٹیڈ کمپنی تو نہیں تھی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے